واہ کیا آئی پیو ہے ان کی رائے لیں اس سے پہلے ہر روز کی طرح شوری تو ہمارے ساتھ ہی ہیں سادھی ساتھ سنیل سریج جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کمپنی کے سٹینلی لائف سٹائل لیمٹیڈ کے ایم ڈی اور سادھی ساتھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پردیب کمار بشنہ جی گروف چیف فانینشل آفیشر آپ دونوں کا اس کارکرم میں بہت بہت سواگت ہے سر اور ہماری طرف سے بہت بہت شک کامنا ہے آپ کا آئی پیو آج سے کھولا ہے اور اس پر آپ سے بھی بات چیت کریں گے کمپنی کے بارے میں لیکن جب آپ شوری سے سمجھ لیتے ہیں کیا کچھ کمپنی کر رہی ہے اس سمجھ اور کیا کچھ سمجھ جو ہے گری مارکٹ پریمیم چل رہا ہے شوری بتائیے جی چلے اگر کمپنی کے سوچے سبسکرپشن سے بات سٹارٹ کریں سٹینل لائف سٹائل کے سبسکرپشن اورڈی اس کا سیونٹی فائی پرسن کے قریب ہو چکا ہے پہلے ہی دن اس میں اگر ہم گری مارکٹ پریمیم بنا سے ڈالیں تو فورٹی پرسن زیادہ گری مارکٹ میں پریمیم چل رہا ہے اب اگر کمپنی کے بزنس کی بات کر رہا تو کمپنی اس سیگمنٹ میں ہے جہاں میں حالے کے ٹائم میں کافی اچھے گروہ دیکھنے کو ملی ہے وہ ہے اپر اینڈ میں فرنیچر پروائیٹ کراتے ہیں ہمیں بتا ہے کہ ایون گروہ نہیں آئی ہے لیکن ہائی اینڈ میں ہاؤسز کافی بکے ہیں اس سے فرنیچر کی سیلز کافی اچھے رہی ہے تو کمپنی موسٹ پریمیم لکشنی گرچ بناتی ہے اور کافی تیزی سے اس سیگمنٹ میں بڑھتی ہونا چاہ رہی ہے اور اس کمپنی میں بڑھ رینج ہے سو فا بیٹ کیچن سب کچھ بناتی ہے اور اس کا ہائی برینڈ ریکال ہے کمپنی کا ساتھ ہی ساتھ کمپنی ایسے کاروانے کرتی ہے جس میں ایک بار کسٹمیر سے پسند آنے لگے تو بار بار کھریدتے ہیں جس سے فائدہ بھی ہوتا ہے کمپنی کے فائنیچرز اچھے ہیں لیکن ایک پوائنٹ یہ ہے کیونکہ اس بزنس میں جنرلی ہم دیکھتے ہیں مارجنس اچھے ہوتے ہیں پھر بھی کمپنی کے مارجنس اتنے پوزیٹیو نہیں ہے سیلز گروہ اچھے ہوئے لیکن ایسا لگ رہا ہے سیلز گروہ اچھے ہوئے گی تو انکرانومیز اور سکیل کا فائدہ ملتا ہے وہ نظر آئے گا ہو سکتا کہ تاکہ اور تھوڑے امپروو ہوئے اس کے بارے میں سا مینجمنٹ جڑا ہے کیسے ان کے رن نہیں تھی وہ ان سے جانتے ہیں بلکل ان سے جانتے ہیں اور سب سے پہلے تو آپ کا ای پیو آج سے کھولا ہے سب سے پہلے آپ سے جانا چاہیں گے کہ سر ابھی آگے کو لے کر کے کیا پلاننگ ہے آپ کی آپ نے حال فرحال میں کئی سارے سٹورز ایڈ کیے ہیں آگے چل کے کس چھتر کے اندر زیادہ سٹورز کھولنے کی وجنا ہے کیا کچھ فیچر کو لے کر کے پلاننگ ہے سب سے پہلے یہ اسی پرشن کا اتر جانا چاہیں گے سنیل جی آپ سے شروع کرتے ہیں سر thank you for having us here ہمارا تھوڑا پھرانا کمپنی ہے مطلب 28 years سے برینڈ چال ہوئے پہلے 10 to 12 years ہمارا برینڈ سٹینلی آٹوموٹیو سیٹنگ کر کے پاپلر ہو گیا تھا اس کا بات ہم لوگ فرنیچر میں آ گیا سو 2006 سے لے کے 2020 تک ہمارا فرنیچر آفرنگ موسٹلی صوفاز اور ریکلینز تھا لیکن 2020 سے ہم لوگ فیکٹری بڑھا کے ہمارا دو فیسلیٹی سے بینگلور میں گر کے لیے جو بھی پریمیم گر کے لیے جو بھی فرنیچر چاہیے ہم لوگ پورا بنانے کے لیے ہمارا سیٹ اپ رڈی کیا ہے اور سٹور ایکسپینشن بھی کرنے لگا ہم لوگ ہمارا سٹور لگتا ہے مینیموم فور ٹو فائی ویئرز فور فل میچوریٹی آج کا تاریخ میں ہمارا سکسٹی ٹو سٹور سے اور اس میں سکسٹی پرسنٹ بیلو ٹو ویئرز کا ہے آگے بڑھتے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں تو ہمارا ڈیٹا کا حساب سے کون سا میٹرو میں اچھا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے پریمیم ہاؤزنگ کا وہ میٹروز میں ہمارا ایکسپینشن چالو ہے ابھی تو بینگلور میں ہم لازت 3-4 years میں پروف آف کانسپٹ کر کے 20 سٹورز کھول کے ہبین سپوک سسٹم میں ہم لوگ کام کیا ہے اور کم سے کم 40-50% مارکیٹ شیئر ہے پریمیم فرنیچر میں 40-50% مارکیٹ شیئر لے لیا ہے بینگلور میں یہی حساب سے ہم لوگ ایک ایک کلسٹر وائز ہم لوگ گروہ کر رہے ہیں آج کا تاریخ میں 22 cities میں ہمارا پریزنس ہے لیکن فل پریزنس نہیں ہے تو یہ فل پریزنس آئے گا 3 years میں اسی لئے ہم لوگ 200 کروڑ کا پریمیم منی لے رہے سکتے ہیں جی فرنیچر کو دیکھیں لوگ جنہیں 3 کنڈیشن میں خریدتے ہیں یا تو گھر جب نیا بناتے ہیں رینویٹ کرتے ہیں یا پھر کوئی تیوہار وغیرہ ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے ہالے کے ٹائم میں لگشری ہاؤسے سیلز کافی بڑی ہے نئے گھر بھی بنی ہے فرنیچر میں ایک دو کوٹرے کا لیک آتا ہے اس کے بعد گروہ آتی ہے تو اگر دیکھیں تو آپ کو کس ایرے سے لگ رہے ہیں مطلب نئے ہاؤسے سے رینویشن سے آپ کو کہاں سے زیادہ کسٹمرز آتے ہیں اور جو ہاؤسٹنگ میں جنرلی بوم دکھا گیا ہے مطلب گروہ ہو چکا ہے وہاں پہ اتنا نیا گھر نہیں آ رہا ہے تو ادھر ری فرمیشمنٹ مارکیٹ کا ہی جاستی بزنیس رہتا ہے لیکن انڈیا میں آج کا تاریخ میں ابھی ابھی سٹارٹ ہوا ہے پریمیمائزیشن سو ابھی ابھی بڑا گھر بن رہے تو پیپل آر مووینگ فرم سمالر ہومس لارجر ہومس یہ لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے تو اسی لیے میرا سب سے ابھی ہمارا فوکس موسٹلی سیونٹی سیونٹی پی پرسنٹ نیا گھر سے آ رہا ہے اور ٹوینٹی ٹوینٹی پی پرسنٹ ہمارا رینویشن سے آ رہا ہے مطلب جو پرانا گھر تھا دس سال آٹھ سال میں ایک بار کمپلیٹ اس پور رینویٹ کرتے ہیں وہ اس سب سے ہمارا بزنیس چال ہو پردیب جی ایک تھوڑا سا لائٹ سوال ہے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے جتنی بھی ہم نے دیکھے کہ جو فرنیچر ہیں وہ تھوڑا سا جو اپر کلاس ہے ان کے لیے تھوڑا جو مہنگے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ ہمارے ایسے گریبوں کے لیے بھی کچھ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ مطلب اس طرح کے پروڈکٹ لائیں تاکہ میڈل کلاس بھی ان کو خریج سکے افورڈ کر سکے نہیں سر آپ بھی جلدی امیر بن جائے گا اور ہمارا فرنیچر لے لیں گے یہ ہمارا گیارنٹی ایسی کوئی پلاننگ ہے کہ میڈل کلاس کو ٹارگٹ کیا جائے ہمارا جو سوری ہمارا جو سیٹ اپ ہے یہ بی سپوک مینیفیکچرنگ کا سیٹ اپ ہے مطلب اس نے ریپیٹیٹیو مینیفیکچرنگ نہیں ہوتا ہے تو ہم لو اینڈ میں ہم لوگ بہت ان آرگنیس مارکٹ ہے ہم ہم کمپیٹ نہیں کرتے ہم موسٹی ایورپین برینڈ سے کمپیٹ کرتے ہے اور جو بھی ہمارا 25-30 years جو لرننگ ہے یہ پورا ہم لوگ ہائی انڈ میں ہی اس کو تیار کیا ہے جو بھی ہمارا میٹریل آتا ہے ہائی کوالیٹی میٹریل آتا ہے اسی لئے مہنگا دکھتا ہے لیکن کوالیٹی بھی ایسے ہوتا ہے جو 3 2 4 5 10 کروڑ تک اپارٹمنٹ بنتے ان لوگوں کے لئے ہمارا سیگمنٹ کار پرنیچر اچھا لگتا ہے تو ہم لوگ جا رہے بھی وہاں پر اچھا ہے اور وہ ہم میڈ ہائی ٹو پریمیم سیگمنٹ میں ہم لوگ کیل رہے پردیپ سیگمنٹ میں دیکھے تو ہمارے کسٹم رکھنے کے لئے کسٹم سرویس بھی اتنا اپنا پردکٹ ہوتا ہے خود بھی سٹور چلا رہے ہیں فرنچائز سے بھی چلا رہے ہیں تو آپ کیسے انشور کرتے ہیں کہ وہ بھی ہائی کوالیٹی کی سرویس پروائیٹ کریں کسٹم بنے رہے اور آپ کے رینڈ ویلیو اچھی رہے ہم فرنچائز ہمارے ایکس ہوتے ہیں اور جب کسٹم کسٹم سیٹ اپ جو ہوتا ہے شاپ میں جو ایمپلوئیس ہے ان کے ٹریننگ سیلنگ 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 لوگ سینٹرلی کنٹرول کرتے ہیں ہمارا سال میں دو تین کانفرنس ہوتے ہیں جہاں پہ ہم آل انڈیا فرنچائز ٹیم سیلنگ سب کو بلا کے وی گیو پروڈکٹ ٹریننگ آن وی گیو سیلنگ سیلنگ سو ای ٹنگ مطلب ہم مینوفاکچر رس ہیں اور ہم ریٹیل بھی کرتے ہیں سو ہمیں ان تو ان پروس پہ بہت دھیان رکھنا پڑتا دنیا سر 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 سو اپ ان ویشن بھی کافی فوکس ہے پر آپ ان ویشن کی دیمان کو دیکھتے ہیں یا پھر اپنے دیزائن بنی پھر مارکیٹ میں پش کرتے ہیں نہیں نہیں یہ جو ہمارا سیگمنٹ میں جو ہم لوگ ان ویشن کرتے ہے اس کا بہت آلاغ انویشن ہوتا ہے اس میں پورا دنیا میں مشہور ہے یورپین کمپنیز یورپین انویشن بہت جور ہے اس میں ہمارا انویشن ٹیم کافی بڑا ہے ہنڈرڈ پیپل کام کرتے انویشن ٹیم میں ہم بہت انویشن کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا نپڈی میں یورپین ساکھے کام کرتے جرمن کام کر رہے ان کا جو انویشن ڈیزائن لے ہم لوگ ان کو ٹرنڈ بتاتے دیکھئے ہمارا ڈیلی میں یہ مومبائی میں ایسا اپارٹمنٹ میں فرنیچر جانا ہے ہم ان کو دکھاتے وہ اس آپ سے ہم فرنیچر بنا کے کسٹومر کو آپ شن دیتے اور ہمارا موسٹ ایمپورٹن پوائنٹ ہے جو ہمارا شروع میں لوگ آتے جو ہے وہ لینے کا ضرور نہیں ہے مطلب ہمارا کٹلوگ سے بہت الابریٹ کسٹمائزیشن آپشن دیتے بہت پانسو کلر 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 آپشن دیتے سائزن آپشن دیتے تو کسٹمائزیشن ہے 80% آف بزنیس کسٹمائزیشن جو پریمیم ان میں ہوتے جاکہ وہ نہیں لے کے آتے ان کا گھر سب سے ان کا فلور میچ ہونے کا وال میچ ہونے کا ویس وہ لوگ کسٹمائز کسٹمائز دارٹر دیتے ہم کو اس کا سپیشالیٹی ہمارا مانیو ریٹیل برینڈ ہے مانیفریکچر ریٹیل برینڈ آخری سوال یہ جاننا چاہیں گے کچھ ایک وشلیشکوں سے بات ہو رہی تھی میری ان کا یہ کہنا تھا کہ کھالی جو ان کے پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ خالی ایک سرٹن کلاس کو ٹاگٹ کرتے بلکی جو پرائس ریکرڈ اگر آپ دیکھ لیا تو 10-12 years profitable balance ایٹ organic growing company ہے تو مارکیٹ نے valuation دیا ہے میرا ایساب سے وہ مارکیٹ کرن ریٹ ہے اور ہمارا برینڈ بھی اچھا ہے بلکل صحیح بات ہے اور بہت بہت شکھ کام نائے اور جس طریقے کا response تک مل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھی listing ہونی چاہیے آپ کے جو بھی منافع کمائے آپ بھی ایسے منافع کماتے رہیے اور لوگ بھی کماتے رہے باقی جب آپ لوگ کے چلتے ہیں آرون جی کے پاس اور ان سے سمجھ کوشش کرتے ہیں کہ آخر میں جس طریقے کا response مل رہا ہے کیا پیسے لگانے چاہیے کی نہیں سبسکرائب کر چل سکتے ہیں آرون سر آپ کی آپ کی بروکر ہاؤس سے مطلب سہمت ہیں یا آپ کو کچھ اور خامی دکھائی دیتی ہے سب سے پہلے میں آپ سے ایک آشواصن چاہتا ہوں جب آپ اس کا صوفہ خرید تو مجھے آپ پارٹی پر اوشش بلائیں گے نشیط روپ سج جب اس چھمتا ہوگی تو آپ کو آشواصن بلائے جائے گا ٹھیک ہے اب آجائیے سر آپ کو ایک ایمپورٹن پوائنٹ دیتا ہوں 55 سے 57 پرسنٹ کمپنی کی جو سیل ہے ایک پروڈک کی ہوتی ہے جو اس کا صوفہ ہے یہ ایک مہتو پون بات ہے کیونکہ یہ اپرینٹ کے پروڈک بیچتے ہیں اور ان کے صوفہ کی جو قیمت ہوتی ہے میرے خیال سے لگ بگ 15 سے 20 لاک روپے کا ایک صوفہ ہوتا ہے تو پریمیم پروڈک ہے پریمیم کسٹمر ہے اور پھولی میڈ انڈیا ہے کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ کافی ہو یا جو آپ کے ساؤٹیز کنٹریز ہیں وہاں سے آتا ہے میرے خیال سے ایک کمپنی اس چیز کو لے کر چل رہی ہے کہ یہ ایک ہوم گروڈ برینڈ ہے انڈیا کی برینڈ ہے انڈیا میں فرنیچر بناتی ہے اور آپ کو انڈیا میں ورل کلاس لیدر اس کا یہ آپ کو فرنیچر دیتی ہے ان کے یہاں پر نون لیدر مطلب جو جنوین لیدر بولتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو یہ میٹیریل نہیں دیتے کمپنی کا ایک گری مارکیٹ اچھا چل رہا ہے حالان کی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سبھی کمپنی کے پرائے ہے یا ایک رن ریٹ ہے اس میں میڈیم ٹرم میں یا لیسٹنگ گین آپ کو ملے گا لیکن اگر آپ واقعی میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کی عبدی نویش کرنے کی بارہ مہینے سے کم نہیں ہونی چاہیے ٹھیک تو یہاں پر اس پس ٹرائے نکل کر ملے گا آپ کو جو لوگ لسٹنگ گین کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ اچھی اچھا منافع چاہیے تو اگر ایک سال کے لئے یہاں پر بنی رہتے ہیں تو یہاں پر جیسا کی آنند راتی سیکیورٹیز کی طرف سے بھی کہا گیا سبسکر کر لیکن لنبی آدھی کے لئے حالان بہت لوگ جو صرف اگر آپ کو لگ جاتا ہے اور آپ پیسے کو بلوک نہیں رکھنا چاہتے تو آپ لسٹنگ جو بھی ملتا ہے اس کو لے کر کے رہا دوسری کمپنی ہے آسان لوگ جنہیں اکمی فن سبسکر ہو گیا ہے یہاں ریٹیل کا سبسکر زیادہ ہے 31 ٹائم سے 4.95 ٹائم سے لگا ہے اور اس میں 25 پر سن دکھا ہے نپ زیادہ ہے نپ ڈیفرنسیشن نہیں ہے کمپیٹیٹیو ڈیفرنسیٹی زیادہ ہے پرائیس بینڈ چھوٹا رکھا تو ایسا ہے لیکن کل تک نہیں دکھائی دی رہا تھا کام اگ دم سے مجھے لگتا ہے آج کافی تیزی سے بڑے ہیں ورنہ تو سبسکرپشن کے آگرے بہت ستہا جنک نہیں دکھائی رہے تھے سر یہ جو دو آئی پیو ہیں ان میں بہتر کون سا لگ رہا ہے دی پائپ کے میں کچھ بہتر شایف کو دکھائی دی رہا ہے ایک میں کو لے کر کے کیا ایوائیڈ کرنا چاہیے یا اپلائی کیا سکتے ہیں دیکھیں جہا تک دی پائپ یا دی انجینئرز کا جو سوال ہے میرے خیال سے اس میں پیسے اوش بنیں گے لیکن لمبے ریس کا دھوڑا ہے اس کا جو بیس ٹائم آئے گا وہ دو ازار پچیس چھبیس میں آئے گا موجود اس طر پہ جو یہ ایک سپانشن کر رہا ہے وہ اسے چالو ہوتے چوکھے تیمائی ہو جائیں گے چوبیس پچیس کے تو لمبی افدی کے لیے ہی اس میں نویش کریں جیسی کی حالان کی لسٹنگ گین تو کوئی بھی شیئر میں کے بارے میں کی اینکر میں کوئی بھی انسٹیٹوشن ڈومیسٹک فنڈ نہیں آیا ہے یہ سب ای آئی ای 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 جسے کی تھوڑا سا جو کہتے ہیں من کو اچھا نہیں لگتا کی اس ٹائپ کی کسکرپشن کیوں ہے تھوڑا سا دھنڈا جسے کہتے ہیں کمپیٹیٹیو انٹینسٹی کر لیجئے آپ کے پاس میں چوئیس اور اگلے سبتہ میں اور دو تین ایشو کھلنے والے ہیں جلد بازی کیوں کرتے ایک میں فن ٹریڈ انڈیا کو ایوائیڈ کر سکتے ہیں جہا تک بات یہاں پر دیکھیں سواست کا انویسٹ مارک ریپورٹ ہے وہ بھی نیوٹرلی ہیں یہاں سبسکراب بروکرز کی رائے دوسرے آئی پی اوز پہ کیا کچھ نکل کر آ رہی ہے یہاں پر بھی آپ بتا دیں کہ سبسکراب کرنے کی اپنی سویدہ اپنی سویدہ انسان چن لیجیے ان دونوں میں سے کیا میرے پاس سوال ایسے آتے ہیں اور ارون جی سے پوچھے کہ اگر ایک ہی پیسے لگانے ہو تو کس میں اپلائی کریں تو میں تو درشکوں کی بھاؤ ناؤ کو مطلب خالی پرکٹ کرتا رہتا ہوں تو امیر ہے چلیے پھرال خاص پیس کر واہ کیا ایپیو ہمیں اتنا ہی ایک میں کو آئیٹ کیجئے باقی دو پیسے لگا سکتے جس میں آپ کو صحیح لگے اس میں لگا سکتے پھرال کے لیے سیگمنٹ میں پھائیں واہ کیا ایپیو ہے